شخص نیک ہے اس کی اولاد کو نیک بننے کے لیے زیادہ پاپڑ بھیلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تھوڑا کرے گی اللہ اسے وہاں تک لے جائے گا باپ کی وجہ سے تو یہ والدین کا جو تقوی ہے نا یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں اولاد میں سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ بیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر نے سیدھی کر دی انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پر غبضہ کر لیتے اللہ نے مجھے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو کیونکہ کانا ابوہما صالحہ ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا غیب سے اللہ نے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا انتظام کی کہ باپ نیک تھا تو بچوں کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا میں تو جب یہ جوان ہو جائیں گے ان کو پتا چلے گا پھر خود خزانہ نکال لیں گے وہاں سے تو جب اللہ کسی کی دنیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں باپ کی وجہ سے تو آخرت کی فکر نہیں کریں گے اس پر کسی کو یہ شکال لاؤں کہ جس بچارے کا باپ نیک نہیں ہے وہ کیا کیا قصور ہے بھئی اللہ ظلم تھوڑی کر رہے ہیں جو بھی آنا چاہے گا ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن جس کا باپ نیک ہے اس پر اللہ زیادہ انعام کر رہے ہیں تو اللہ زیادہ تو دے سکتے ہیں نا کسی کو بھئی یہ تو تمہاری محنت کی وجہ سے اور یہ تمہارے اببہ کی وجہ سے تو اب آپ دیکھو نا اس حاق علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی بولو نا اس حاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بوتے پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کو کیوں مل رہی ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں عبادت غزار ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں دوسرا کوئی کرنی رہا ہے اپنی اولاد کے لئے یہ کچھ تو اللہ کہتے ہیں جو کرے گا اس کی اولاد کو نواز دوں گا نبوت اللہ کا خاص فضل ہے جس میں انسان کے ارادے کا اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا تو یعنی ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ نیک جب ہی ہوں گے جب اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہوں تو وہ اتنی دعائیں مانگ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی اولاد کو گریبی میں بہت ساری چیزیں